بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خاکسار جعویدلیمیسوکس ہائی کورٹ میں موجود ہوں آج جو ایک آدیانی ملزم علی احمد تارک کی زمانت کے لیے عمر جسیز عمر سیال صاحب کی کورٹ میں سیریل ون پہ یہ کیس فکس تھا تو جج صاحب نے بڑا تاریخی فیستہ دیا ہے اور بجائے اس کے کہ میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں اس میں جو مدعی کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ منظورہ اچھوٹ صاحب اور انہوں نے پورا کیس چلایا میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ انہی کی زبانی جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں تو آپ کو بتائیں کہ کس قسم کا یہ فیصل ہوگا ہے جی منظور صاحب آج کیس سکھ سا آرڈر کے لیے عمر شاہد صاحب کوٹ میں اور جب بھی نے صبح انانسمنٹ کی تو ایسا آرڈر جو فرسٹ ہے ہم نے سنا پر لیکٹس میں اس میں ایک ہزار روپے کیس کے زمان ایٹران کی گئی ہے اور ہائندہ ایف ای آر کے لیے کہا گیا ہے کوئی پلاوستی ایف آر نہیں کر دے گی ہائی کوٹ کی جانتے بغیر اور ساتھ ساتھ فرس ٹیم تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے قادمینی کے لیے کہ ایسا جو کوئی کارل کیا گیا کہ آپ نے ریکارڈ لے گا پڑا پیش کریں کہ آپ نے ایسا ایف 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 کیوں پڑھنی ہے تو یہ بہت ہی ایک تاریخیر افسوسناک فیصلات کیا گیا ہے ایسا نے ایسا کیسا کھ بھی نہیں ہے اچھا تو آپ نے جس نے اپنے آرگومنٹ میں کہا تھا کہ ایک جو قانونی اس میں یہ تھی جھول تھا کہ فور نینٹی سیون میں پہلے ٹرائل کورٹ میں جائے جاتا ہے اور میں نے بہت ساری سپریم کورٹ کی سائٹیشن دیئے کراچی ہائی کورٹ کی سائٹیشن دیئے دواری تیز کی سائٹیشن دیئے اس میں کہا کہ پہلے ڈاریک اپروچ شریف کا سبی آپ پہلے ٹرائل کورٹ میں جائیں ٹرائل کے بعد سیشن میں جائیں ایسا ہم نے بہت ساری سپریم کورٹ کی سائٹیشن دی اور جیسا ہم نے ان کو ابھی ججمنٹ تفصیل آئے گی اس کے بارے میں کیا لکھائے لیکن کوئی بھی سائٹیشن دونوں طرف سے اس طرف کوئی پیش گئے گی ڈاریک کبھی ہائی کورٹ نے انیس سن تار سے لے کے آئے دوار تیس سے لے کے ڈاریک ایفٹر رس میں کوئی بیل دیئی ہو یہ ابھی فیصلے کی ظاہر ہے آپ کو نکل ملی ہوگی آپ اس کی لے گی تو کیا آپ کا آگے سپریم کورٹ ایک اس میں ہمیں اپریانچنل یہ پتا ہے کہ اگر اس ہائی کورٹ نے بیل دی ہے ان کو یہ بیل دی دی ایک ہزار پر ایک ڈاریک ایفٹر رس بیل دی ہے تو اب پورے کراچھے بار کے یا جو اتنے بھی اکھلا ہے تاریخی فیصلہ ہوا ایک ایک ایزمپل آگیا ہے تمام مسجد کی کورٹوں کے کلہ ازار جو آپ بیل فائل کرتے ہیں ڈاریک ہائی کورٹ فائل کریں گے اور وہ اس بیل کا ریفرش ڈالیں گے تو یہ تو بالکل یہ ایک نیا کارون تیہ ہو جائے گا کہ ڈاریک بیل اپلکیشن ہائی کورٹ سننے کا مسجد ٹرائل کی اس کی اس سائٹیشن کے بعد ججمن کے بعد جی وابن صاحب آپ اس پورے سنیارو میں مطلب جو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو چلائے اور اس کے بعد اس تحریک میں جہاں آئے لوگوں کو تو آپ کیا فرماتے ہیں اس پیس سے کم کالے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائیڑا ڈیریکشن دی گئی ہیں کہ اس ملزم کے خلاف کوئی افیار نہیں کٹی جائے گی اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستوں اسلام علیکم پہلے بھی میں یہ کر رہا تھا کہ شرم ان کو نہیں آتی ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ شرم ان کو نہیں آتی پورا سسٹم ایک کادیانی کے وجہ سے پورا سسٹم ڈسٹرپ ہو گیا ہے اب جس طرح ملزم بھائی نے کہا کہ اب جب کیسز آئیں گے جو بھی افیاریں کٹیں گی کدھر بھی شہر میں کٹیں گی ڈائریکٹ اس کی بیل اپلیکیشن آئے گی ہائی کورٹ پر مثال بن گئی ہے اس طرح کی مطلب کسی کادیانی کی ہو جاتے ہیں پورا سسٹم انہوں نے خراب کیا ہے شرم کروی نہیں آئے گی کرتے چلتے ہیں اس طرح کے کام اپنے شہر میں چلتے رہیں گے کوٹ میں چلتے رہیں گے ان کی جو لابیز ہیں وہ بہت زیادہ سپار ہیں ان لابیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اظہار آپ سسٹم ایک کاریاں نہیں کی وجہ سے باتا ہے اب کل کل آکا ہم کی کسی اور دوسرے بندے کی چکر میں آکر یہاں پیشر ڈال کر دوسرے ڈال کر اُلٹے سیٹے آرڈرز کاروالا ہے اس طرح اُلٹے سیٹے آرڈرز کا کوئی حاصل نہیں ہے الٹیمیٹلی جوڈیشل سسٹم خراب ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم بدنام ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی وکیلوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور یہ ججہوں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو پیشر ڈال کرنا چاہیے جی مرسل صاحب آپ سیدہ ٹاری جنرل بھی رہے اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی گریپ ہے کل آلو جی کے اوپر تو آپ اس فیصلے کے مطالعے کیا آپ کہتے ہیں اس کا فیصلے سے تو یہ کہوں گا کہ جناب ایک لکیر کیجئے ایک لکیر کو ختم کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بتاہیے کہ ساری جتنی بھی فائی آ رہے ہیں جو مجیسٹر ٹرائل ہوں گے کیا وہ ساری فائل جائیں فائل ہے کہ اب یہاں پر ہوں گی جتنی بیلے ہوں گی یہاں پر ہوں گی کیا صرف جو شخصیت کو دیکھ کے یا ان کے چیروں کو دیکھ کر صرف وہ بیلے دی جائیں گی یہاں پر شخص پرستی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جناب یہ بھی قادیان ہی یہ لگانے والا بھی قادیان ہی ہے اور جس کے پاس یہ جس نے فیصلہ کیا یہ کا قادیان ہی ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا جی ارپان خان صاحب آپ اس فائل سے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جناب یہ بڑا سٹونشنگ اور بڑا سرپرائزنگ آرڈر ہے میں نے تیس سالہ کی تیس سالہ پروفیشنل لائف میں ایسا آرڈر نہیں دیکھا نہ سنا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جناب یہ میجسٹر ٹرائل کیس ہے ہائی کورٹ میں ڈائیکلی بیل اس میں کیسے لگ سکتی ہے جو سے یہ کہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے آفینس کو یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اور اس کے خلاف فائی آر لاؤج نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ آئندہ اس کے خلاف کوئی کیس فائل کمپلین لاؤج نہ کی جائے تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہمیں جانا ہوگا اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اس کو دیکھیں گے اس کیس کو انشاءاللہ تینکیو در آدھا ساعت دو جیس طرح منظور بھائی نے یہ بات کہی کہ ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سامنے آگئی ہے کہ آپ کی جتے بھی ایف آئی آر ہیں اگر درج ہو ملزمان ارسٹ ہو تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پہ ہائی کورٹ میں اور سپیشل بینچ ہے جسس صاحب کی جو کہ ریلیو دے رہے ہیں اور آپ اپنی فائلیں لے گئے یہاں پہ آپ کو فورا انصاف بجائے کہ آپ مجلسٹریٹ کی کورٹ میں جائیں بجائے کہ آپ کسی اور کورٹ میں جائیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سستہ انصاف کیونکہ ہزار اوپے کہ اگر آپ کو یہاں پہ شروٹی بھی ہزار اوپے ہے اور آپ کو کچھ پریشانی بنی ہے تو آپ کو سستہ